حضرت فضیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے اور نلے ڈاکو نہیں تھے ڈاکو کے سردار تھے تو اشارت فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے کافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرہ کرتے تھے اگر کہ فضیل بن نیاز کے ڈاکو نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے ایک دن گزر رہا تھا تو ایک کاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے لا تقنا تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ بے شک وہ سارے ہی گناہ ماف کر دے گا آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی ماننا ہے نا اس نے نہیں ماننا اس نے چھزار چھ سو چھزار ڈایتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی آپ ارادہ کریں نا آپ اپنی دل کی زمین کو ذرخیز بنائیں فرماتے ہیں میں فوراں وہ آیت سنی تو میں رویا اور میں ہوں آفہ صاحب کے پاس چلا گیا ان سے اجازت لی ان کے کمرے میں داخل ہوا میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈال لے ہوں بیٹی ہیں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو مائے باستے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو آفہ جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ ماف کر دیتا ہے تو آفہ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے میرا رب کہتا ہے اللہ تکنا تمہیں رحمت اللہ تم نے مایوس نہیں ہونا تم آ جانا مافی مانگ لینا ان اللہ یقفر الظنوب جمیعہ اللہ سارے گناہ ماف فرما دے گا اللہ سارے گناہ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے خزیل بن عیاز کہتا ہے میں نے کہا ختم ہو گئی بات توبہ بھئی واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھئی اب ارادے بدل گئے پروگرام کچھ اور ہو گیا اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے اب تو لوگ باتیں کریں گے کیوں تھے کیلئے ان جانا ہے خزیل بن عیاز کہنے لگے بس بھئی توبہ کرنی ہے اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو اور اوپر اوپر سے نہیں کہا توبہ کی تقریریں نہیں کی دوسروں کو میسج نہیں بیجے اور لیکچر نہیں جھڑے رو کے کا درد سے کا دل سے کا تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں دونڈنا اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تنانا کر توبہ بھی مل کے ہی کریں گے اب اللہ اللہ بھی مل کے ہی کریں گے اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا اللہ اکبر فضیل بن عیاز کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حکول قلعباد کا مسئلہ ہے جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنے ہی پڑے گا اب میں نے وہ پیسے جمع کیے اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں جتنے میں دے سکتا تھا دیئے جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے ایک یہودی کے پیسے رہ گئے اس کے گھر چلا گیا میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ اور میں وہ فضیل بن عیاز ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا میرے پاس پیسے کوئی نہیں وہ پیسے لگ گئے اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے وہ کہنے لگا نا جناب یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے لوگنا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں خضیل بن عیاز سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا ایسے تو نہیں معاف کرتا آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں یہ سچی توبہ ہے وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو تو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا کل ڈاکو تھے ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے نیزہ چلانا آتا ہے ڈٹنا آتا ہے آساب مضبوط ہیں مسئلہ کوئی نہیں لیکن توبہ سچی کی ہے نا یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تھو لب دینی لیلہ ہے پجھے کہا ماف کر دے تو تیاری نہیں ماننے کو حضرت فضیل بن نجاز کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تم مافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا اللہ کے حضور ہونا ہے توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا بندوں کے سامنے نہیں حضرت فضیل بن نجاز کہنے لگے اب ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ کیوں نہیں ڈالنا دو چار دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نہ ٹھیک رہیوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے یہ تو ذرا اٹھا کے لا حضرت فضیل بن نجاز نے اٹھا کے اسے دی جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی تو ہاں فرمانے لگے تو تو کہہ رہیوں تھا ٹھیک رہیوں اٹھا کے لا کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں عالم امین تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو راب ٹھیک رہیوں کو بھی سونا بنا دیا کریں گے پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے تو میں نہ تیری توبہ چیک کر رہا تھا یہ اس میں میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے لیکن تو اٹھا کے لائے تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے اب اس طرح کارہ معافید شرط پر دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں